بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پروگرام بات سے بعد ملک محمد علی کے ساتھ اتحادی حکومت کی دو اہم سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے درمیان چند دنوں سے ایک بات جاری ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات شروع ہو چکے ہیں اور یہ اختلافات دل بدین آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ہم آج اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ تو سب جانتے ہیں کہ پرانی حریف ہیں پاکستان کے جو بڑے سیاسی سسٹم تھے انہیں پیپلز پارٹی کی حریف کے طور پر مسلم لیگ نون ہی سامنے آئی تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک عرصہ تک طویل جنگ جاری رہی دونوں جماعتوں کے رانما ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے ہر کام کرتے رہے اور ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کے الزامات بھی لگاتے رہے اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب دو ہزار چھے میں محترمہ بینزیر بھوٹو شہید اور لندن میں محکم نیا محمد نواز شریف کے درمیان مساکہ جمہوریت پر دستخط ہوئے دونوں سیاسی جماعتوں کی طرف سے غلطیوں کا اعتراف کیا گیا اور فیصلہ کیا کہ اس معاہدے کی روشنی میں پاکستان کے جمہوری سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے اور جب مساکہ جمہوریت پر دستخط ہو گئے تو پاکستان میں مشرف کی حکومت تھی اسی مساکہ جمہوریت کے تحت محترمہ بینزیر بھوٹو شہید پاکستان واپس آئیں اور ان کا بھرپور استقبال ہوا میاں محمد نواز شریف بھی پاکستان واپس پہنچے اور جب دو ہزار ساتھ کے الیکشن کا شیڈیول جاری ہو گیا محترمہ بینزیر بھوٹو ملک بھر میں جلسے کر رہی تھی میاں محمد نواز شریف بھی اپنی انتخابی مہم کو چلائے ہوئے تھے اور پھر ستائیس دسمبر دو ہزار ساتھ کو راول پنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ سے واپسی پر محترمہ بینزیر بھوٹو کو شہید کر جیا گیا اور یہ ملک کے لیے ایک ایسا سانیہ کا سوپ بنا کہ یک لخت ملک کے اندر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن اس موقع پر پیپلز پارٹی کے چیئرمن آسفلی زرداری نے پاکستان خپے کا نالہ لگایا اور پھر جب حالات نارمل ہوئے تو دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی زیادہ نشستیں حاصل کی جبکہ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون نے کم نشستیں حاصل کی لیکن دونوں جماعتوں کے باہمی تاون سے پاکستان میں حکومت قائم ہو گئی مسلم لیگ کے وہ رانما جو پرویز مشرف کو عمر کہتے تھے اس قبینہ میں شامل ہوئے تو پرویز مشرف سے ہی حلف لیا اور پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے راستے جدا ہوئے تو مسلم لیگ نون حکومت سے الگ ہو گئی اور حکومت کا پیہ چلتا رہا ہے یہ اختلافات بڑھتے چلے گئے اور پھر اسی مساکہ جمہوریت کے نتیجہ میں حکومت نے پانچ سال پورے کی اور پھر مسلم لیگ نون نے دو ہزار تیرہ کا الیکشن جیتا اور میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بن گئے وہ اپنی مدد پوری نہ کر سکے ابھی وہ چار سالی بطور وزیر اعظم رہے تھے کہ پاناما کیس میں انہیں سزا کے طور پر نہ ہل کر دیا گیا بلکہ انہیں پارٹی صدارت سے بھی الگ کر دیا گیا تو اب ان حالات میں جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تمام وہ حالات دیکھ چکی ہیں جو ان کا ماضی ہیں اس موقع پر اگر واقعہ ہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی اختلافات چر رہے ہیں تو یہ آنے والے وقت میں نہ تو وہ مسلم لیگ نون کے لیے فائدہ مند ہوں گے نہ پیپلز پارٹی کے لیے فائدہ مند ہوں گے کیونکہ امران خان نے جس انداز میں ان جماعتوں کو للکارا تھا ان جماعتوں کا مقابلہ کیا بلکہ مقدمات قائم کر کے ان جماعتوں کے رانماؤں کو جیلوں میں بند کیا وہ مقدمات سچے تھے یا جھوٹے تھے برحال امران خان نے جاریانہ پولیسی کے تحت اپنے ان مخالفین کو خوب رگڑا اور جب امران خان اقتدار سے الگ ہوئے اور انہوں نے جس انداز میں اپنی تحریک کا آغاز کیا وہ بھی پاکستان کی ایک تحریک ہے امران خان جو اپنی حکومت میں اپنے وعدوں سے قوم کو مطمن نہیں کر سکتے وہ یکسر حالات تبدیل ہوتے ہوئے ان وعدوں کو بھول گئے اور ان کے نئے بیانیے نے پوری قوم کو ان کے پیچھے لگا دیا اور امران خان مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ گئے اور یہ بلندی اس وقت کوئی اور شکل اختیار کر گئی جب نو مئی کو امران خان کو گرفتار کیا گیا تو امران خان کے ورکروں نے حساس تنصیبات پر حملے کر کے جو نقصانات کیے پاکستان اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ وہ علاقے تھے جو پاکستان کا آزلی دشمن ان کی طرف نہ تو دیکھ سکتا تھا نہ ان کے آگے سے گزر سکتا تھا برکیب اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی اختلافات ہیں تو وہ آنے والے وقت میں ظاہر ہو جائیں گے لیکن یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ آصف علی زرداری جیس طرح تیاری کر کے لاہور میں آئے تھے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا بھی اور جہنگیر ترین نے بھی اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ملایا اور پھر اچانک جہنگیر ترین کی لندن روانگی ہوتی ہے اور آصف علی زرداری دوبائی چلے گئے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ چانگیر ترین نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن گئے لیکن ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو رہی نہ ہی تو نواز شریف کے حل کے اس کی تصدیق جبکہ آصف علی زرداری کا یوں دوبائی چلے جانا بھی عجیب لگ رہا ہے کیا ان جماعتوں کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی ہے کیا ان کے درمیان وہ اختلافات شروع ہو چکے ہیں جو اختلافات کی کرسی تک پہنچنے کے لیے سیاسی جماعتیں اپنے اپنے لیے جائز تصور کرنا شروع کر دیتی ہیں یا ان کے درمیان کوئی اور بات ہے جو کہ سامنے نہیں آ رہی لیکن اب کی بار اگر مسلم لیگ نون دیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات ہوتے رہیں تو یاد رکھیے گا تو پھر یہ دو نو جماعتیں خسارے میں رہیں گی اور فیدہ کو یار اٹھائے گا سلام پاکستان سلام اوورسیز اللہ حافظ سلام پاکستان